السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چیزیں ڈالی جاتی ہیں جس کے ذریعے سے بنایا جاتا ہے کیا کیا اس کے بینیفٹس ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں اسے کیا سائیڈ ایفیکٹ ہے یہ بھی آپ کو بتاؤں گا دوستو سب سے پہلے ہمیں بات کرتے ہیں اس مرض کی جس مرض میں یہ کام کیا جاتا ہے یعنی کام کرتا ہے یہ دوستو ان لوگوں کے لیے بہت ہی زبردست کام کرتا ہے جو مردانہ کمزوری سے ریلیٹڈ بیماریاں ہوتی ہیں قوت باہ جن کی کمزور ہو جاتی ہیں اس قوت باہ کو طاقت پہنچانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ دماغ کی طاقت کے لیے جو کہ اس سر میں درد رہتا ہے چکر آتے ہیں بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے سر کے درد کی وجہ سے اس سر کے درد کے لیے بھی بہت زبردست کام کرتا ہے تیسری چیز یہ ہے دافع ورم یعنی ورم ہے پورے شریر کے اندر تو تمام شریر کے ورم کو چوس لیتا ہے ختم کر دیتا ہے اور ورم اتار دیتا ہے جس کو سوجن بولتے ہیں سوجن ختم ہو جاتی ہے اور دوست پر اس کے ذریعے سے مصفی خون یعنی یہ خون صاف کرتا ہے ایک ایسا واحد مسخہ ہے جو آج میں آپ کو بتا رہا ہوں جو بہت ساری بیماریاں شریر کے اندر پلتی رہتی ہیں وہ تمام بیماریوں کو دور کرتی رہے ہیں یہ مصفی خون اسی کے سحصت کاسر ریاں ہیں ریح خارج کرتی ہیں جو اندر فضلات ہوتے ہیں گندے مادہ ہوتے ہیں اور گیس بنتی رہتی ہے تیزہ ابیت کی شکایت رہتی ہے اس تیزہ ابیت کی گیس کو باہر کر دیتی ہے تو یہ کاسی ریاں ہیں ریح کو توڑنے والی ہیں تو دوستو یہ کافی اچھے چیز جو ریبوٹیاں ڈال جاتی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور یہ تمام چیزیں آپ کو پنسار کی دکان پر مل جائے گی وہاں سے لا کر کے آپ کوٹ پیس کا باری پاورڈر بنا کر کے استعمال کر سکتے ہیں اور کیسے کیسے استعمال کرنی ہے کیا بنانے کا طریقہ وہ بھی آپ کو بتاؤں گا تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے اندر چاہیے بھنگرا بیج بھنگرا اس کے بعد میں چیتا کی لکڑی حلیلہ آملہ ترخم پنوار ستاور حلیلہ سیا فل فل دراز زنجبین یعنی اس کو سونڈ بولتے ہیں ہر ایک تین سو پچاس گرام قند سیا ضرورت کے مطابق اب قند سیا کے علاوہ تمام اجزاء کو باریک کوٹ پیس کر اسی نمبر کی چھنی سے چھان لیں اور جب صفوف تیار ہو جائے تو قند سیا میں تھوڑا سا پانی ضرورت کے مطابق یا پچھتر فیصد کا قوام تیار کر لیں اور صفوف کے جو پاورڈر آپ نے تیار کیا تھا اس کے اندر اس کو تھوڑا تھوڑا ڈالتے رہیں اور خوب اچھے سے ملا لیں تو دوستو اس کی جتنا بھی آپ کا یہ دوہ تیار ہو جائے گی اس کی سو گولیاں بنانی آپ کو صبح شام ایک ایک گلولا یا پھر ایک ایک لڈو جو آپ نے بنایا تھا وہ دودھ کے ساتھ استعمال کریں اس سے بہت زبردست طریقے سے آپ کے اندر قوت مردانگی پیدا ہونی شروع ہو جائے گی اور جیسے کہ میں نے آپ کو بھی بتایا تھا یہ کاسی ریا ہے یعنی ریح کو توڑنے والی ہیں مصفیخون ہیں خون کو صاف کرنے والی ہیں اسی طرح سے دعف ورم ہیں پورے جسم کے ورم کو اتارتی ہیں مقب ویبا ہے مردانہ کمزوری کو دور کرتی ہیں وہ کسی بھی طرح کی ریلی اکثر لوگوں کو پریشانی رہتی ہیں مردانہ کمزوری میں ویریا پتلا ہونا ویریا کی کمی ہونا یا پھر ویریا کم بنتا ہے شکران لوگوں کی کمی ہے ٹائمنگ کمی ہے جو اس کماتا ہے ریلیکشن کماتا ہے یہ تمام پریشانیاں ان کو رہتی ہیں تو یہ ان کے لیے بہت ہی زبردست ہے اس کے ساتھ ساتھ جہاں مقب وی دماغ ہے دل اور دماغ کو بھی تقویت پہنچاتی ہیں تو دوستو آپ اس کو لاکر کے کوٹ پیس کا باریک پاورڈر بنا لیں اور اس کا وینیفیٹ حاصل کریں دوستو یہ تھی آج کے ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اچھے اچھے کمنٹ کریں چینل کو سبسکرائب کریں تھینکس فور واشنگ اللہ حافظ